حبر سپیس ٹیلیسکوپ جو آج تک کا سب سے ایڈوانس ٹیلیسکوپ تھا جس نے کائنات کے ایسے مناظر ریکارڈ کیے جن کو دیکھنے کے بعد ہم چونگ کے کہ آخر یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے اس نے اب تک کائنات کی پانچ ہزار سے زائے تصویریں کھنچی ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں کائنات کے ایسے خوبصورت مناظر دکھاؤں گا جن کو دیکھنے کے بعد آپ اللہ وکبر کہنے پر مجبور ہو جائیں گے تو پوری ویڈیو واج کیجے گا یہ ہے ہبر ٹیلیسکوپ کی ایک ایمیسنگ ویڈیو اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیس ورڈ سب سے پہلے پات کرتے ہیں ہبر ٹیلیسکوپ سے کھنچی گئی اس کمال کی تصویر کی جس میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی گلیکسی مجود ہیں یہ ایک گلیکسی کلسٹر کی تصویر ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک رسی میں سب گلیکسی کو فٹ کیا گیا ہے اصل میں ایسا گریوٹیشنل لینسنگ کی وجہ سے ہے جب سٹار اور گلیکسی سے لائٹ نکلتی ہے تو گریوٹی کی وجہ سے وہ لائٹ ایک لینس بن جاتی ہے جسے گریوٹیشنل لینسنگ کہتے ہیں اور جب یہ لینس کسی سٹار یا گلیکسی کا قریب سے گزرتا ہے تو یہ لینس اس گلیکسی کے گردروشنی کا ایک سرکل بناتا ہے اور اس سٹار یا گلیکسی کو میکنی فائی کی طرح بڑھا کر کے دکھاتا ہے جسے ٹیلیسکوپ آسانی سے کیپچر کر لیتے ہیں اور یہ تصویر بھی اسی لینس کی وجہ سے بنی ہے اس گلیکسی کلسٹر کے نزدیک والی گلیکسی سے نکلنے والی لائٹ نے گریوٹیشنل لینسنگ کو بنایا اور جب یہ لینس اس گلیکسی کلسٹر کے قریب سے گزرا تو اس نے ان گلیکسی اس کے چاروں طرف روشنی کا ایک سرکل بنایا اور انہیں بڑھا کر کے دکھایا جس سے یہ خوبصورت ایمج بنی جو اللہ کی قدرت کا ایک عظیم شاکار ہے جسے دیکھ کر دل اللہ اکبر کہنے کو مجبور ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس تصویر کی یہ تصویر بھی آپ کو اللہ اکبر کہنے پر مجبور کرے گی میں نے اپنی بہت ساری ویڈیو میں بتایا ہے کہ انڈرو میڈا گلیکسی ہماری گلیکسی کی طرف آ رہی ہے اور آج سے چار عرب سال پات یہ ہماری گلیکسی سے ٹکرا کر ایک نئی گلیکسی بنائے گی جس کا نام ہوگا ملکو میڈا بہت سارے لوگ نیچے کمرس کر کے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ سب چھوٹ ہے تو میں آپ کو بتا دوں ہبر نے ایک ایسی تصویر کھنچی ہے جس میں دو کلیکسی ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں یعنی یہ کلیکسی ایک دوسرے سے مرز ہو رہی ہیں اس تصویر نے سائنسطانوں کے ہوش اڑا دیئے کیونکہ سائنسطانوں نے پہلی پار دو کلیکسی کو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے دیکھا یہ دونوں کلیکسی ہماری زمین سے 110 لائٹ یہ دور کیونکہ سی میجر کونسیلیشن میں مجود ہے اسے سب سے پہلے ہبر ٹیلیسکوپ نے 1999 میں کھنچا تھا پہلی کلیکسی کا نام IC2163 ہے اور دوسری کلیکسی کا نام NGCW207 ہے یہ واقعی میں کمال کی تصویر ہے اس کے پاس بات کرتے ہیں ہبر سپیس ٹیلیسکوپ سے کھنچی گئی ایک اور شاندہ تصویر کی اسے دھیان سے دیکھیں آپ کو ایسا لگے گا جیسے ایک پاس آسمان کے طرف بہت تیزی سے جا رہا ہے یہ اس کی چونچ ہے یہ آنکھ ہے اور یہ اس کے پڑھ ہیں جب سانسانوں نے پہلی پار اس تصویر کو دیکھا تو ایک پل کے لیے انہیں لگا کہ سچ میں ایک پرندہ اوپر کی طرف جا رہا ہے لیکن یہ گیس اور ڈسٹ کے پلرز ہیں جس کا نام دیکون نپولا ہے جس میں بہت سیادہ نیو سٹارز کی فارمیشن ہو رہی ہے اس تصویر کو حبل نے دوزا دو میں کھنچا تھا اور یہ نپولا ہم سے تین ہزار لائٹ یا دور منسیرس کونسلیشن میں مجود ہے اس نپولا کا یہ والا حصہ 2.5 لائٹ یا تک پھیلا ہوا ہے اور پاکی کا حصہ 7 لائٹ یا تک پھیلا ہوا ہے اس کی آنکھ میں بہت کرم ینگ سٹار مجود ہیں یہ واقعی میں ایک مال کی تصویر ہے اب بات کرتے ہیں اس تصویر کی جسے حبل ٹیلیسکوپ نے دو بار کھنچا تھا پہلے حبل نے اس تصویر کو 1997 میں کھنچا اس کے بعد 2006 میں کھنچا اس تصویر کا شمال حبل سے کھنچی گئی کائنات کی سب سے خوبصورت تصویریں کی ٹاپ لسٹ میں کیا جاتا ہے یہ ایک گلیکسی کی تصویر ہے جس کا نام انٹینہ گلیکسی ہے اس تصویر کو دھیان سے دیکھیں جیسے پانی کسی برتن سے باہر گرتا ہے سیم اسی طرح اس گلیکسی سے بھی بہت سارے بادل باہر گر رہے ہیں جو اس گلیکسی کو خوبصورت بناتے ہیں اصل میں یہ دو گلیکسی کا ایک پیر ہے یعنی دونوں گلیکسی سمرج ہو چکی ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلے ہماری گلیکسی کی دھنا ایک سپائرل گلیکسی ہوا کرتی تھی لیکن کچھ ملین سال پہلے ایک گلیکسی اسے ٹکرا کر اس میں مرج ہو گئی جس کی وجہ سے اس گلیکسی کی یہ ٹیل بنی اس کلوجین سے بہت سارے گیس اور ڈس کے بادل خارج ہوئے جن میں نیو سٹارز کی فارمیشن ہونے لگی اس تصویر میں جو نیلا حصہ ہے یہاں نیو سٹارز کی فارمیشن ہو رہی ہے پنک والے حصے میں دو سٹارز والے سولر سسٹم ہے اور یلو والے حصے میں بہت پرانے سٹارز مجود ہیں یہ واقعی میں حبل ٹیلیسکوپ سے کھینچی گئی ایک بہت ہی خوبصورت تصویر ہے اب بات کرتے ہیں حبل سے کھینچی گئی ایک اور بہت ہی خوبصورت تصویر کی اس تصویر کا شمار بھی کائنات کی سب سے خوبصورت تصویروں میں کیا جاتا ہے یہ ایک نیبولہ ہے جس کا نام لیگون نیبولہ ہے جو ہماری زمین سے چار ہسار لائٹریا دور مجود ہے اس کا سائز پچاس لائٹریا سے لے کر ایک سو دس لائٹریا تک پھیلا ہوا ہے اگر آپ اس تصویر کو دھیان سے دیکھیں تو یہ آپ کو چمنی سے نکلنے والے دھویں اور ایک طفان کی طرح دکھائی تھی کہ اس نیبولہ کا یہ سٹرکچر اس کے سینٹر میں مجود ایک بہت ہی گرم سٹارز کی وجہ سے بنا ہے جس سے بہت ہی خطناک الٹرا فالٹ لائٹ اور گرمی نکلتی ہے جس کا اثر اس نیبولہ پر ہوا جس کی وجہ سے یہ نیبولہ ایسی دکھائی دے رہی ہے اس نیبولہ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ باقی نیبولہ کی طرح گلابی دکھائی دیتی ہے لیکن جب اس کو زمین پر مجود ٹیلسکوپ سے دیکھا جاتا ہے تو یہ گری دکھائی دیتی ہے اس نیبولہ میں بہت سارے دھماکوں کی وجہ سے کالے پادل بنتے ہیں جو آپ کو اس حصے میں دکھائی دیں گے یہ پادل کئی لاکھوں کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں اور انہیں کئی گروپس میں تقسیم کیا کیا ہے جن کا نام ڈبل ای بی ٹو نائن سکس بی ڈبل ایٹ اور بی ایٹ نائن ہے یہ بھی حبل سے کھیچے گئے ایک شاندہ تصویر ہے اب بات کرتے ہیں اس تصویر کی جو آنکھ کی طرح دکھائی دے رہی ہے جب سائنستانوں نے پہلی بار اس تصویر کو دیکھا تھا تو انہیں لگا کہ شاید یہ کائنات کی آنکھ ہے کیونکہ اس کا سٹرکچر پلکل انسانی آنکھ جیسا تھا اصل میں یہ ایک سپائرل گلیکسی ہے جو ہماری سپین سے سترہ ملین لائٹ یا دور ہے سائنستان اسے بلیک آئی اور ایول آئی گلیکسی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس گلیکسی کے اندر کالے بادل ہیں جو اس گلیکسی کو بہت خطرناک بناتے ہیں جس سے یہ ایول آئی کی طرح دکھائی دے رہی ہے اس گلیکسی کا نام نگسی 426 ہے اور یہ واقعی میں ایک شاندہ تصویر ہے اس کے بعد حبل سے کھینچی گئی ایک اور شاندہ تصویر کی بات کرتے ہیں نیچے کمرس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کس چیز کی تصویر لگ رہی ہے اگر آپ اسے دھیان سے دیکھیں تو آپ کو یہ اگل کی تصویر لگے گی اصل میں یہ ایک نیبولا کی تصویر ہے جو اگل کی طرح دکھائی دے رہی ہے اسی لیے سائنستانوں نے اس کو اگل نیبولا کا نام دیا اس تصویر کو حبل ٹیلسکوپ نے 1995 میں کھینچا تھا یہ ہم سے 500 لائٹیئر دور ہے اور اس کا سائز 9.5 لائٹیئر ہے اس میں بہت سارے ایکٹیو گیس اور ڈسک کے بادل موجود ہیں جن میں نیو سٹارز کی فارمیشن ہو رہی ہے اور یہ نیبولا مشہور پلرز آف کریشن کا حصہ ہے ایک اندازے کے مطابق اس نیبولا میں 8100 سٹارز موجود ہیں اور یہ بھی ایک کمال کی تصویر ہے یہ بھی اسی نیبولا کی امج ہے جسے آپ نے تھامنیل میں دیکھا تھا اور جس اسے کو ہائلٹ کیا کیا تھا اصل میں یہی وہ نیبولا ہے جو اگل کی طرح دکھائی دے رہی ہے اب بات کرتے ہیں اس تصویر کی یہ پلوٹو کی تصویر ہے جو ہم سے 5 ارب کلومیٹر دور ہے اس کی سٹڈی کرنے کے لیے 2006 میں نیو ہوریزن سپیس کرافٹ کو لانچ کیا کیا تھا جو 2015 میں وہاں پہنچا جس کے ذریعے ہم نے پلوٹو کے پارے میں بہت کچھ جانا لیکن حبل نے پلوٹو کی ایک ایسی تصویر کھنچی جسے دیکھنے کے پاس سبھی سائنس دانوں کو دماغ چکرا کیا کیونکہ اس تصویر میں پلوٹو کے ساتھ ساتھ اس کے سبھی مونز کو دیکھا جا سکتا ہے اور یہ پہلی ایسی تصویر تھی جس میں پلوٹو کے سبھی مونز کو دیکھا جا سکتا ہے یہ واقعی میں ایک شاندار تصویر تھی تو دوستو یہ تھی اللہ کی عظیم کائنات کی خوبصورت تصویریں جن کو دیکھنے کے پاس دل اللہ اکبر کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے اگر آپ کا دل بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور سپیس کے ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سپیس ورڈ کو سبسکراب کریں ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو میں اللہ حافظ